اسلام علیکم پروگرام میں خوش آمدید میں ہوں قرآن حاشمی اور آپ دیکھ رہے پروگرام نیوز نائٹ اسی ہفتے ایک انتہائی اہم پولٹیکل ڈیولپنٹ ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جیسے کہ عمران خان نے گزشتہ بار پنڈی میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ شاید یہاں پر اسیمبلی توڑ سکتے ہیں لیکن اس ہفتے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر کے ذرائع بھی اس بات کا قوی امکان ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید اسی ہفتے میں عمران خان صاحب اسیمبلیہ توڑنے کی حتمی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں کہ وہ کہ پاکستان مسلملی قنون شاید کبھی ایسا ہونے نہ دے لیکن اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو یہاں پر صوبہ پنجاب میں اور کے پی کے میں ایک پلٹیکل کرائسز آنے کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ظاہری بات ہے اگر اتنے بڑے پیمانے پر اگر یہاں پر اسیمبلیہ سامنے آئیں گے تو ظاہری بات ہے شاید اتنے بڑے پیمانے پر حکومت کے لیے بائے الیکشنز کروانا یہاں پر ممکن نہ ہو دوسری جانب امران خان صاحب نے ایرکانے اسیمبلی کو جو ہے الیکشن کی تیاریاں بھی جو ہے ساتھ ساتھ شروع کرنے کی حضایت کر دی ہے اور اسی حوالے سے خان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسیمبلی توڑنے کا اپنا آئینی اختیار استعمال کر رہے ہیں اور اگر ہمارے آئینی اختیار کو روکنے کے لیے وفاقی حکومتیں کچھ اقدامات کیے تو وہ اقدامات یہاں پر غیر آئینی ہوں گے اس سارے معاملے پر عوام کی کیا رائے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے عوام کے ووٹوں کے ذریعے یہ تمام معاملات آگے بڑھے ہیں کیا عوام کو واقعی میں یہ لگتا ہے کہ اس مرتبہ خان صاحب واقعی میں کوئی حتمی تاریخ دے دیں گے کیا عوام لیکن کیا دوسری جانب عوام کو یہ لگتا ہے کہ اس مرتبہ بھی کوئی یوٹن لے لیا جائے گا اس سارے معاملے پر عوام کی کیا سوچ ہے کیا رائے ہیں وہ کیا کہتے ہیں دکھائیں گے آپ کو آشکی نیو سائٹ پر پروگرام کو بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کی بقاعدہ آغاز کرتے ہیں مارتن اسلام علیکم والا اسلام بڑی ایک دم ہل چلیا مجھگی سننے میں آ رہے ہیں ال ڈی اے والے آ رہے ہیں ہاں جی اچھا کیا کہیں گے ال ڈی اے والے لے جائیں گے پھر آپ کیا کریں گے پھر ہم نکل جائیں گے گلی میں باگ جائیں گے جب باگ جائیں گے جہاں ہاتھ میں آ جائیں گے مدو میں سے اگر ہاتھ میں آ گئے تو یہ اٹھا کے لے جائیں گے ہاں نا وہ پر کیسے واپس دے کروں گے ان کا کام ہے نا جیسے آپ کا کام ہے ان کی کام ہے وہاں چلان ہوگا پھر لے کریں گے چلان ہو جائے گا یہ تو چلے ال ڈی اے کی بات ہوگئی یہ امران خان کیا کر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے صفحہ کوئی تاریخ دے دیں گے ستیفہ کی ان دونوں کی بات ہم نے سن رہے ہیں کیوں ہم اس پر اپنے بچے اور اپنے گھر دھیان دے رہے ہیں لیکن اس امرین ٹوٹ گئی پھر کیا کریں گے ہم دھیانے نہیں دے رہے ہم بچے سے سرے اپنے بچے پالے اور اپنے گھر کا ڈیوزن کر رہے ہیں باس اور کسی آپ کیا لگتا ہے کہ امران خان سے آپ کو تاریخ دیں گے سامنیا توڑنے کی یا کوئی معاملہ جو ہے تو بارہ سی یوٹرن پر چلا جائے گا معاملہ کوئی ٹھیک ہی نہیں ہے یوٹرن نہیں ہونا چاہیے ٹوٹ جانے چاہیے ٹوٹ جانے چاہیے ٹوٹ جانے چاہیے اور ٹوٹ کے ہوگا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹوٹ جائیں گے کی ٹوٹ کے نئے انتخابات کی تاریخ دے دی جائے گی تو وہ بہتر ہے کوئی نیا آئے کوئی نیا آکس مالے اب بھی تو بہت نظام خراب ہیں پورے پاکستان کی نظام خراب ہیں ہم لوگوں کے بھی ہیں سب کے ہیں جتنے بھی ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ امران خان صاحب اعلان کریں گے سامنیا توڑنے کا وہ اعلان جو ہے واقعی میں اس دفعہ پورا ہو جائے گا ٹوٹ جائیں تو بہتر ہے میں کہتا ہوں کوئی نیا آئے یہ نا نولی کا ہے نا یہ پی ٹی آئی آئے کوئی نیا آئے جو آگے غریب ہیں ان کے بارے میں سوچیں اصل ہمارا پاکستان کیا کہتا ہے جو قائد اعظم تھے لاما اقبال صاحب تھے وہ کیا کرتے تھے وہ اب میری بات تو بھوڑی کر لیے با پیسے نہ کریں آگے آگے میں بڑھتی ہوں یہ کھڑے سلام علیکم جی اسیملیہ توڑ دیں توڑ دیں استیفہ دینے میں میں نے انٹرویو نہیں دے نہیں دینا آپ نے کیا بات کرنی ہے نہیں نہیں میں کوئی سے گزر رہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے استیفہ دینے چاہیے یا اسیملیہ توڑ دیں نائے اندخابات کا اعلان کریں کیا کریں توڑ دینے چاہیے سوڑ دینے چاہیے اور توڑ کے پھر کریں کیا توڑ کے کوئی نیا آدمی آنا چاہیے نہ نوازشریف ہونا چاہیے ناشوازشریف ہونا چاہیے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے مزید یہاں گفتی کو کرتے ہیں نہیں ہم اچھی باتیں سارے ریکارڈ کر لی آنٹی اسیملیہ توڑ دیں عمران خان توڑ کے کیا کریں نیا الیکشن کی تاریخ میں اگر عمران خان کہ دوبارہ جیت کر آئے گے آپ کو قابل ہے قابل قبول ہے تو یہ نول لکھ میں کیوں کابل قبول اگر یہ حکومت کرنا چاہیے جن کو کرتے دینا بہت کھاتے ہیں ہاں بہت کھاتے ہیں لگاتے بھی تو ہیں نا یہ تو ہے لیکن وہ ان کو جانس دینا چاہیے جو پورا چانس تھا وہ بھی نہیں پورا ہونے تھے اچھا لیکن آپ کو یہ لگتے آپ کو اللگتے کہ عمران خان کو پورے پانچ سال ملے چاہیے انشاءاللہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ اعلان کر دیں گے اسیملیہ توڑنے کا اور اگر نہ کیا کوئی یوٹن لے لے گئے پھر گیا کریں گے اب یہ تو میں نہیں پتا لیکن توڑنی چاہیے آپ کو اگر اگر دوبارہ موقع بلے ووٹ دے رہے گا تو امران خان کو ووٹ دے گی آپ کو اس کو ووٹ دے گی انشاءاللہ امران خان کو ووٹ دے گی آپ اس کو میں کسی کو بھی نہیں دوں گا پہلے بھی دو ضائع کیے پہلے بھی دو ضائع کیے چلے ہاں ہم آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم یہ اسیملیہ توڑ دے امران خان کے یا بھی رک جائیں صبر کر لیں نون لی کو پورا پورا موقع دے دینا چاہیے نون لی کو پڑا اگر امران خان وزیراعظم نہیں ہے اگر شباز شریف وزیراعظم ہے تو شباز شریف کو چاہیے خان صاحب کو چاہیے دل بڑا کریں ملک کو نقصان دے رہے ہیں اپنی سیٹوں کے لیے لوگوں کے کاروبار دبا کی ہے ان لوگوں نے بیسک لینے چاہیے عوام کا سوچنا چاہیے لیکن یہ صرف اپنا سوچ رہے ہیں چاہے وہ نون لی کا چاہے وہ بی ٹی آئی چاہے آپ کو کہتے ہیں اسیملی ٹوڑ دیں گے مصدیفہ امران خان یا کوئی یوٹن ۔ لے لیں گے انشاءاللہ اسیملیٹ دیں گے اور توڑ کے نوے الیکشن کی تاریخ قبلیں گے وہ کس سے لیں گے وہ لیں گے انشاءاللہ لوگ توگے آگے بڑھتے آگے بڑھ کے مزید گفتگو کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے وزید گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جی اس ہفتے کوئی امکان ظاہر کیا جائے رہے کہ اس ہفتے میں امران خان کوئی اہم اعلان کر دیں کہ اس ایملیہ توڑنے کے حوالے سے آپ مگر لگتا ہے کہ کرد اعلان اگر اس ایملیہ ٹوٹ جاتی ہے تو ایک بڑا عینی بہران پیدا ہوگا عوام کا سوچتی ہے کہ بہتر ہے اس موقع پر اس ایملیہ توڑ دیں یا انتظار کر لیں اگلے اتخابات کا نہیں ایسا نہیں ہے میرے خواہ سے اگر اس ایملیہ ٹوٹ جائیں تو بہتر ہے بہتر ہے تو اس سے یہ ہوگا نا کہ ان کو ان کو مشکلات ہوں گی جو پی ڈی ایم ہے کیونکہ جب اس ایملیہ ٹوڑنے آنی بہران آ جائے گائے ہاں تو پھر وہ ملک چل نہیں سکتا ایک تو پہلے ہی نہیں چل رہا ان کی لوٹ مار کی ہوئی ایسا تو میں کہتا ہوں میری رائے میں تو ہے کہ اسمبلیاں فوری ٹوٹ جانے چاہیے اس کے بعد توڑ کے آپ کو لگتے کہ اگلے اتخابات کا اعلان کیا جائے یہ کوشش تو یہ ہی ہے امرانہ کی کہ پورے الیکشن ہو پورے ملک میں پورے ملک میں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں نہ ہو اور بلکہ دو اسمبلیوں کے ہم وہ کروا دیں بائی الیکشن میں بائی الیکشن میں یہ مشکل ہے کہ وہ ان کی مدت اتنی ہی ہوگی جتنی ان اسمبلیوں کی ہے کوئی یوٹن تو نہیں لے کہ اس دفعہ امران خان الیکشن کے معاملے کے پورے اس دفعہ مشکل ہے آپ کو لگتے ہیں آپ کو لگتے ہیں پھر لے اسمبلی توڑنے کا کہہ رہے نا کہ اسمبلی نہیں توڑنی انہیں کیوں تھی توڑنی انہیں بس وہ ڈراتے ہیں کس کو اے حکومت کو اے خمدے یہ کرکٹ تھوڑی ہے یہ حکومت ہے نوازی کو تین سو کا ڈالر کر دے گا پھر بھی عوام نہیں بولے گی تو نہیں بولے گی بولے گی نے اس کو چلانا آتا ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ ملک کو کیا حال ہے وہ کیا حال ہے بھائی جو مرضی کرنے کو چلانا آتا ہے یہ کل کو پتہ چلے گا آپ کو میں کہا پچیس تری نہ بجلی ہوگی نہ پیٹرول ہوگا نہ کچھ ہوگا آپ تین سو کا ڈالر لیں گے نا سیری لنکا ہوگیا پھر بھی ملو چل رہے ہیں ان کو چلانا آتا ہے وہ تین سو کا ڈالر کر کے سب کو دے رہا ہے نا ایمک ایم کو دے نہیں رہا پیسے ایک لاکھر پیدا ایک بورٹ خریدے گا وہ خود ہی تردید کر دی گا اوام کو گولی مارو پھر اوام کا کیا ہوگا اوام کا کیا ہوگا امران خواہ صحیح ہوتا ہے نا امران کا خود صحیح ہے مگر اس کے ساتھ موٹا نا فات سین فات سین جو ہے نا میں خبر سنتا ہوں یہ ڈبوئے گا اس کو یہ ڈبوئے گا میں امران خواہ اچھا آدمی ہے مگر امران خواہ کو ابھی سیاست میں تجارواج نہیں ہے آپ کو بچے پریشان ہو رہے ہیں ابو کیا باتیں کر رہے ہیں خبریں سنتا ہوں میں روہ امران خواہ کو چاہیے یہ جو ساتھ میں آپ کھڑے ہیں نا جو اس کے ساتھ ان کو اڑا دے اڑا دے وہ کہہ رہے وہ کہہ رہے وہ کہہ رہے تین سو کبھی ڈالر ہو جائے گا تو عوام لے لے گی ہم یہ سوال کریں سیملیاں توڑ دے کیا کریں یا کوئی یا امران خان کو مسالیت کر لیں گے کوئی کمپرمائز کریں گے توڑے یا بم سے اڑا دے بلی کا کام کریں گے بلکہ نہیں کریں گے پٹرول بام کام کریں گے ہمارے پہ تو جانا کرے گا پٹرول مہلائی کا بام کرے گا تو بنے جوڑے اڑے مڑے ہمیں چل율 ہے اس سے کے اکاتے ہمارے اسیملیاں Dakotaی ہمارے اسیملیاں ہرجے ہ انہیں ہیں ہمارے اسیملیاں هر لگ ہے مہارا jako ببی مشاہد ہے ہمرا کہ ہمارے پورپی کا مرسمی اoftرا چانچہ ہیں میں آپ کا کام کرے ہوجاؤں سا سنگی ہیں آپ معالیzے ج Jeśli پڑے ہیں تو بیٹی آئی کو ڈالا لگا آپ سے ہش ہوئے ہمارے تو اسی شرم دے رہے ہیں اچھا رہے أنigned دنیا آئی ہرنگ جاؤں کہ س سوال کریں گے کریں گے سوال پیدا ہوتا ہے وہ دیکھیں آگے باشی حالت کافی حراب ہے پلکی تو وہ کوئی عطم استقام نہیں چاہتے وہ چاہے تو ایک کال پر کافی کچھ کر سکتے نہیں کرتے لیکن وارنگ دے رہے ہیں لیکن ان کے وارنگ کیا کوئی سنتا نہیں ہے توٹے نہیں چاہیے پمس اڑا دی چاہیے ایمران خان کو مزاکرات تو کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے مزید کیا گفتگو کرتے ہیں ادھر زیادہ چالتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں عوامی رائے کیا بڑی عیرت ہوئی انکل کی بات کی پر کہتے ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں تین سو کبھر ڈالر ہوگا تو عوام لے گی یہ کونسی عوام ہے میں کل بلکہ خبر پڑھ رہی تھی کہ اوپن مارکٹ میں دو سو چالیس روپے پر بھی چوئے اس آئے ڈالر موجود رہی ہے ملک محشد کی حالت خراب ہو رہی آگے بڑھتا ہےخت سے اللہ علیکم ٹھیک ہے وڈ کس کو دیں گی اسی کنوں دیں آپ کو جنھوں دیں گی ہے اسی شیئر سے دیں 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 جی امران خان کی کریں امران خان ان کوٹا اکے مہتر کوٹک ہو نہیں ہے پتہ کیا ہوتی کونی ہے گا پتہ کیا چوریس میں سائن مرات میدو سارا کوئی چال گئے تو آج پتہ امران خان دے مکار کیوں دیں گو پتہ نہیں ہوتا ہم آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے مزید پروگرام کرتے ہیں کیا عمران خان سمجھے توڑنے کا اعلان کریں گے یا خان صاحب کو یوٹن لے لیں گے بات کرتے ہیں وام سے اسلام علیکم چاچے ہی کیا حال ہے شکریہ اللہ حافظہ چاچے ہم آپ سے ہماریشہ بات کرتے ہیں جب بھی ٹاؤنشپ مارکٹم آتے ہیں چیاسی تذجیہ سے مجھے آپ کا سن کے بڑا مزہ آتا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا کوئی مذاکرات کو کرنے چاہیے یا خان صاحب سملیاں توڑ دیں گے کوئی یوٹن لے لیں گے آپ کی آپ کی اکل کیا کہہ رہی ہے خان صاحب کو انہی حیمت نہیں کہ سملیاں توڑ دوئے سملیاں کسے گالاں ٹوٹ رہی ہیں یہ دے ہونے انہوں تھلے لا دیتا ہے تو کوئی کم از کم چھے مینے سکونہ بھیجے ہیں انہوں کی پریشانی ہیں پریشانی پریشانی ہیں جس نہ پتا نہیں کوئی ہے کہ کوئی کوئی پیسے کھو سکے نہیں ہیں یا کوئی کوئی کمیشن کھو سکے یہ یا کوئی سیڈر کھو سکے یہ نہ پتا نہیں کی پراولا میں کوئی سکونہ چھے مینے بھیجے ہیں نہیں وہ کہتے عوام میرے ساتھ ہے آپ آج الیکشن کرا لیں تو عوام ساتھ ہے خان صاحب کے یہ تے را پیا جانے تو واپیا جانے یہ جس الیکشن کرائے گا پتا لگے گا را پیا کیا جانے واپیا کیا جانے جو زمنی انتخاب ہو رہے ہیں خان صاحب جیج رہے ہیں یہ تے جو وہ آج امی گا نہیں چار ساتھ ویوٹرن ڈے رہے ہیں جنہیں بھی یوٹرن بنے سڑکتے ہیں یہ سارے ہوتی ہونے نہیں بنے نہیں نہیں پہلے کیا جانے پہلے کسی بھی ریپیٹ ہو رہا نہیں کیوں رہا بہے نہیں بنے میں اپنی زندگی دے ویچے ایڈے یوٹرن لے دے کدھی نہیں بکھا جنہا میں انہوں دیکھیا ہے سارے سے حسطان لیتے ہیں خان صاحب اترام ساتھ آگئے نہیں نہیں ای زیادہ ہے میں کدھی یوٹرن انہیں انہیں کی یوٹن لیتے نے کہ پورے لہور در یہ ساری سڑکانے یوٹن نہیں بن گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ نئے انتخابات اگر ہو جائیں اس پہ ہرچ کے دیت تو دے دے نا کمس کا زندگی جنی جتے گا پوری لائف دے چاہے دی اینڈ آف دی نیوزی فال دی لیابر آنڈ دی سکائی فرنوزی برک دی اینڈ آف دی سمرو فورٹی تو انڈرسٹین انڈیک ٹو مارو آفٹر ریبار کا انفاد مجھے بھی سمجھائیں آپ نے کہا کیا ہے انہا نے جنہی مرجی کوشش کارلن جنہی مرجی کوشش کارلن پارے زندگی جگہی سیڑت نہیں آسا بڑی بڑی چھوٹی اپنا ہے تو پیٹی ہے یہاں نہیں بلکل نہیں تو یہ میں ہم ہی بھر رہی ہوں مجھے تو پیٹی ہے والے کہتے ہیں آپ پیٹی ہے کہ میں نیوٹرل بھائی میرا کیا تعلق ہے قدیز زندگی جنہی جیتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایدھا گوا عبدالرمان بھی گھا جائے عبدالرمان کون ہے عبدالرمان کیلئے ہم گواہی لے لیں گے عبدالرمان میں خان سے آپ کی گواہی کی پر عبدالرمان نے یوٹرل لے گی ہے چل آگے ہیں انشاءاللہ قدی نہیں جیتے گا اللہ تو حکم نہ کریں چلے مجھے یہاں بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے ہمارے ساتھ لے گا بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے پروگرام میوز نائٹ بات کرتے ہیں عوام سے عوامی رائے جان رہے ہیں کہ یہ ہفتہ سیاسی اعتبار سے بڑا امپورٹنٹ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کیا اس ہفتے میں خان صاحب جو ہے اسمبلیہ توڑنے کی کوئی حد بھی تاریخ دیں گے یا نہیں عوام سے جانتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام کیا لگتا ہے آپ کو سیاسی منظر نامہ کیا لگ رہا ہے آپ کو اسمبلیہ توڑنے کی کوئی تاریخ دے سکتے ہیں خان صاحب نہیں وہ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ تو چاہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں ہاں پر ابھی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہ رہی کہ وہ اسمبلیاں ڈیزالو کریں ہاں لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا سا رک جائے کہ نئے الیکشنز کے ٹائم بھی آیا جاتا ہے تو تھوڑا سا اور مولی کو دے دے ٹائم دے دے کیونکہ دیکھیں اورڑی نونلی کی حالت بڑی ٹائٹ اس ٹائم کے مہنگائی کے تاپڑت اور حملے جاری ہیں اب ایک بڑی اورڑی عوام بڑے ہر صورتحال سے اکتائے میں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ خان صاحب تھوڑا سا کا رک جائیں سبر کر جائیں تو یہ یہ صورتحال ان کے حق میں مزید بہتر ہو سکتی ہے نہیں خان صاحب صرف ان پر ایک پریشر بنا رہے ہیں ہونا ورھ ٹائم سے یہ سمیلی ہوں گی اور ٹائم b Bir election ہوں گے صرف عوام سے وہ ایک لنک رکھنا چاہ رہے ہیں جس کی ویسے وہ ایک نیا بیانیاں بناتے ہیں اور عوام میں وہ دے دیتے ہیں اور وہ شأنشاء لگتے ہیں اور عوام اس بیانیاں کے ساتھ جڑ جاتی ہے ابھی بھی وہ جو بیانیاں بنا رہے ہیں کہ میں پہلے وہ ایک morge کا بیانیاں چلایا عوام کو وأپنے لنک رکھا و وہ خان صاحب عوام کو لنک رکھنا جان گئے ہیں کہ عوام کو سارے بیان جو ہے یہ سر جو ہے عوام کو انگیج رکھنے کے لیے انگیج رکھنے کے لیے ٹائم سے رہنگے یہ الیکشن بڑی یاد ایک مہینہ اوپر نیچے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو اس کے فین فالونگ ہے وہ ایک مہینے میں ادھر نہیں چلے جائیں گے اور ان کے ادھر نہیں چلے جائیں گے ہوگا ٹائم سے رکھیں پر یہ خان صاحب کے سٹریٹیجی ہے کہ یہ عوام ہم کو ساتھ اٹیچ رکھتے ہیں اپنے آپ کو اور وہ ایک نیسے اس ہفتے اعلان کر دیں گے وہ اسمدی توڑنے کا یا بس ایسی سے بات ہی رہ جائیں گی نہیں ہوگی وہ نہیں ہوگی کیونکہ جو ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا نام ان کا اسٹاف کے وزیرہ پنجاب جو ہیں چوزی پر پرویز اللہی وہ مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہے باہی اسلام علیکم آپ کو کیا لگتے خان صاحب کو اسمدیت اوڑنی چاہیے نئے اندخابات کا اعلان ہونا چاہیے نئے اندخابات کا اعلان ہوگا یا خان صاحب جو ہیں اسمدیت اوڑنے کے معاملے پر کوئی یوٹن لے جائیں گے نئی نئی انشاءاللہ توڑیں گے یوٹن کو لے کے جائیں اچھا سمدیت اوڑیں گے تو اگلی حکومت آئی کی الیکشن ہوگا نا سمدے نہیں لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگلے اندخابات کے لیے کا خان صاحب کو رکھ بھی جائیں انتظار بھی کر لیں اس میں کیا پرابلم ہے بھائی پرابلم تو کوئی بھی نہیں لیکن دیکھیں اب ان کی مرضی آپ کیا چاہتے ہو ہم چاہتے ہیں بس امران خان کے حکومت آج ہے ہاں وہ صحیح ہے اگل امران خان کے علاوہ کا کوئی وزیراعظم نہیں ہوتا ہے تو آپ کو اور کوئی وزیراعظم قابل قبول نہیں ہے آپ کو شباز شریف قابل قبول نہیں ہے ایک جمہوریت کا سرکل تو چلے نا ہمارے ملک میں ابھی تو حکومت جو ہے نا یہ سراج الحق نے ایک بات کہی تھی کہ ایک پاکستان کے اس ہم تین پئی ہیں تین مولانا فضل الرحمن اور یہ زرداری اور نواز شریف وزیرا یہ تینوں جب چلائیں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا سب نے اپنی جیب میں ڈالنے زرداری بولے گا میرے پاس آئے نواز شریف بولے گا میرے پاس آئے یہ سب ایک ہوئے ہوئے ہیں اگر الہدہ الہدہ ہو جائیں پھر بات کو سمجھ میں آتی ہے ایک ہو کہ کیسے بات کل تک ایک دوسرے کو گالیاں دیتے یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ خان صاحب یہاں پر بار 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 اعلان کے کرتے ہیں بار بار وہ الیکشنس کی تحریک مانگتے ہیں چیف الیکشن کا مشتر کے پر ان کا کوئی اعتبار کوئی نہیں ہے وہ ان کو ان کو وہ پہلی مسترد کر چکے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسیملی سٹوٹ بھی جاتی ہیں پنجاب کی کے کی جو آئینی بہران پیدا ہوگا اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے اتنے فرنس کہاں سے آئیں گے فاری طور پر نئے الیکشنس کروانے کے لیکے ذرا باتیں یہاں پہ توجہ طلب ہے سلام علیکم جی بائیدان سلام علیکم جی کیا حال ہے آپ کا نئے الیکشنس ہونے چاہیے نہیں ہوسکتے کب ہوں گے خان صاحب تو کہہ رہے سامنیا توڑوں گا تو الیکشن ہو جائیں گے خان صاحب نہ سامنیا توڑ سکتے رہے کچھ بیاسے ڈیڈ لائن دے رہے ہیں اچھے ڈیڈ لائن کریں یہ جو اکمبت بنی ہو یہ نا اپنی مدد پوری کرے گی اس کے باڈ الیکشن ہو گی آج 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 خان صاحب تو جو ہے اعلان کر رہے ہیں کہرے خان صاحب 24 بڑے دعوے بڑے آپ کے رہے تھے کچھ بھی نہیں سب صرف سب 40 سب دھو ہے ان سے بات کرتے ہیں اور بات کرنے کی وجہ کیا کیا یہ نا کے بائی دعویٰ کر رہے وہ کچھ بار کا تک کام کیا خان صاحب نے کیا کام کیا خان صاحب باہت میرے دلتی کہ یہ بڑے کام کیا میرے کا کوئی کام نہیں لوگ یہ کہتے کہ ان کی دور میں مہنگائی بڑی کنٹرول تھی مہنگائی ہوتی کی دور میں ہوئی ہے لیکن ان کا تنگائی کنٹرول مہنگائی نہیں تھی آپ بڑی کنٹرول مہنگائی ہے بھائی یہ شباز شریف کے دور میں بھی ہے وہ امران خان کی کیوں یہ تابعہ آئی ہے نا شباز شریف آب آئے ہیں آپ صحیح کرے گا انشاءاللہ وہ انشاءاللہ کوئی آپ کو لگتا ہے یہ ہو جائے گا وہ اپنے بیانیاں کو لمبا کریں گے اور ٹائم کو آگے چلائیں گے کہ جتنا ٹائم میں لے سکتا ہوں کیونکہ وزیراعلا صاحب نے پنجاب نے کہا دیا کہ ابھی ہم اسمبلیاں ڈیزولف کرنے کے بار بار کے کہتے ہیں وزیراعلا پنجاب تو بار بار کے کہتے ہیں جناب سیٹے یہ وزارتِ اعلیٰ امران خان کی امانت ہے وہ جب چاہیں گے اور بار بار لفظ استعمال کرتے ہیں منٹ نہیں لگائیں گے جناب اسمبلیز ڈیزولف کرنے میں بات کرتے ہیں بھائی جن اسلام علیکم کیا لگتا ہے سیاسی طور پر آپ کو اسمبلیاں ڈیزولف ہو جائیں گی ستیفے آئیں گے نئے الیکشن کی تاریخ ملے گی کیا لگتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں پتا بھاجی ہم نہیں سنتا ہی نہیں ہے کیا چاہتے ہو آپ کو پتا ہے کہ وہ بتاؤ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا باس ہم اپنا کام کر رہے ہیں نام کیا آپ کا آتف نام ہے آتف بھائی کیا کام کرتے ہو میں ریڈی لگاتا ہوں ریڈی لگاتے ہو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نہ توڑے نہ توڑے نہ توڑ کے کیا ملے گا بس کیا ہم اس کے سپورٹر ہیں اچھا اب اس کو پتا کچھ نہیں ہے سیاست کا تو پس سپورٹر امران خان کے ہم بس ہم اس کے ساتھ ہیں جو بھی وہ جو کریں گے ٹھیک کریں گے غلط تو نہیں پاگل تو نہیں آخر غلط تو نہیں کریں گے لوگ یہ کہتے ہیں یو ٹن لے جاتے ہیں وہ یو ٹن لے لیں گے چلو اگر اس دفعہ اس نے لیا تو کوئی اچھا ہی ہوگا اچھا وہ کرے تو اچھے ہے کہ دوسرے کرے تو برا ہے چلو ان دوسروں کا مسئلہ ہے ہم اس کا سپورٹر ہے اسی کی بات کریں ہاں چلو یہ اچھی بات ہے ایڈونٹ ماہ ٹھیک ہے آپ کی چوئیس ہے میرے بھائی آپ امران خان کو سپورٹ کریں آپ نونلی کو سپورٹ کریں آپ کا چوئیس ہے آپ کی دل کی بات ہے اپنے دل کی بات نہیں کرو گے پھر کس کے دل کی بات کرو گے صحیح بات آمی جو آپ نے بتا دیا آپ کا دل امران خان کے ساتھ ہے بلکل اور آپ کو لگتا ہے کہ امران خان اگر یو ٹن کو لیں گے بھی تو اچھا یو ٹن ہوگا انشاءاللہ اور آپ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو بلکل بلکل کھڑے ہیں تو یہاں مجھے بریک لینی آپ پر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے میں ساتھ رہے گا بریک کے بعد ایک پر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز سائٹ عوامی رائت جانتے ہیں خان صاحب کیا اس ہفتے کو بڑا اعلان کریں گے یا کوئی یو ٹن لے لیں گے بات کرتے ہیں بھائی صلی اللہ علیکم سلام سیانسی طور پر بڑی ایک عجیب سی سٹویشن ہے اور پولٹیکل کرائیس بھی ہم کہہ رہے کہ جناب اگر اگر اسیمنیاں ٹوٹ گئے استیفے آ گئے استیفے قبول ہو گئے پولٹیکل ہو جائے گا کیا لگتا ہے آپ کو خان صاحب نئے الیکشن کے ڈیڑھ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے یا صرف دباؤ پڑا رہے ہیں حکومت پر جی بسم اللہ علیکم دیفنیٹ جس طرح آپ نے کہا کہ خان صاحب انشاءاللہ صفحے دیں گے میں خود ایک پیٹی ایک اس پوٹر ہوں اور ہم یہ خان صاحب سے توقع کر رہے ہیں کہ جس طرح خان صاحب نے پہلے بھی اس قوم کے لیے آواز بلند کی ہے اور انشاءاللہ ابھی بھی ہمیں خان صاحب اس دفعہ بھی اپنی بات پر قائم رہیں گے بہت سارے لوگ یہ تو آپ موتے واحد مل گئے پیچھے بہت سارے لوگ ابھی یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کوئی یوٹن کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لوگ کہ بھائی ان کو لوگوں کو یہ لگتا ہے عوام کی بڑی عوام کی بڑی تعداد کو یہ لگتا ہے کہ بھائی کوئی یوٹن لے لیں گے خان صاحب میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب یوٹن لیں گے جس پیک پر خان صاحب اس طرح وہ آپ کے سامنے ہوگا پوری عوام دیکھے گی اور وہ پرویز الائی بھی جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ پہلے بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور انشاءاللہ بھی وہ ساتھ دیں گے سلام علیکم جی آپ کو کیا لگتا ہے جیسے بھائی ہے بات بات یہ کر دے کہ جناب ہفتے کو پتا چل دے گا کہ ہفتے کو ہوگا کیا اب یہ ذرا بتائیں نا کہ عوامی رائے کیا ہے عوام اپنا کیا پیغام ہم پہنچانا چاہتی ہے عمران خان کو کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہاں پر یہ بات کی بہت سارے لوگ یہاں پر یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ بھی کہہ رہے کہ خان صاحب کی باتیں صرف باتیں ہیں دعوے ہیں اور ان میں اور ان میں کوئی دمشم کوئی نہیں ہے جو ایڈر عمران خان صاحب ہمیں کرے گا انشاءاللہ ہم اس کی بات پر چلیں گے اگر وہ یہ بات کہو ہے کہ آپ میں نے لانگ ماج کرنے یہ کرنے وہ کرنے ہم تابیدار ہے ہر چیز کے لیے عمران خان کے ساتھ اور ہم نہیں انشاءاللہ پورا پاکستان عمران کے ساتھ ہے نہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس مرتبہ خان صاحب کو ہی تاریخ دے دیں گے یا الیکشن سوڑنے کی ہاں وہ تاریخ تو دے گا اور جب بھی تاریخ دے گا انشاءاللہ ہم تابیدار ہم کاروبار بن کریں گا جو مرضی ہو جائے ہم جائیں گے عمران کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ اور آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنس کی تاریخ لے لیں گے عمران خان لے گا لے گا انشاءاللہ لے گا لے لیں گے عمران خان ابھی تک تو لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کیونکہ ظاہری بات ان کا تعلق پاکستان تاریخ ان صاحب کو سپورٹ کریں ان کو یہ لگ رہا کہ جناب کے تاریخ لے لیں اسلام علیکم جی آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کو ہی حتمی تاریخ دے دیں گے سامنیہ توڑنے کی یا کچھ اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی حلچل کو نظر آرہی آپ کو سیاسی حلچل کیا ہے کیا ہے تمہاتر اسیر پہ کل ہو گئے میں تو اس بات پر بڑی کوش ہوں تمہاتر اسیر پہ کل ہو گئے تمہاتر لیکن اب ریلش میں سہر پہ کل ہو ہیں اور یہاں پر ہم اسیر پہ بیج رہے ہیں اب جو ہے اپنی حکومت پوچھتی کہ یہ سستے کیوں ہو گئے ہیں جب پیچھے سے چیز زیادہ آئے گی تو تب ہی تو سستے ہو گئے آپ کو یہ بتائیں عمران خان کو لگتا ہے کہ اس دفعہ واقعی کو بڑا سیاسی فیصلہ کر لیں گے ہم یہ تو آگے کر لیں گے کر لیں گے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ اسیمریہ توڑنے کا حتمی کو تاریخ دے دیں گے وہ ہاں بلکل دے دیں گے آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہاں جی ہم کھڑے ہیں ابھی تک عمام کو لگ رہا ہے کہ جناب کوئی سیاسی یوٹن کوئی نہیں لیا جائے گا بھائی اسلام علیکم کوئی سیاسی یوٹن لیں گے صفح امران خان اسیمری توڑنے کے معاملے پر نہیں بھاجی ہم تو عمران خان کے ساتھ ہاں اور عمران خان کو انشاءالہ ہم اوٹ ڈالیں گے وہ اچھا بند ہے بہت اچھا بند ہے اور پاکستان کے بلا کے لیے بالکل اچھا بند ہے اچھا بند ہے اچھا بند ہے اچھا جی کیا حال ہے جی کیا لگ رہا آپ کو اسیمبری توڑتے ہیں کہ صفح امران خان کو تاریخ دے دیں گے نئے الیکشن کی ڈیٹ لے میرے بچے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ اس طرح ہے نا کہ وہ یو ٹرن ہے اس کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے رات کو کچھ ہوتا ہے صبح کچھ ہوتا ہے وہ یو ٹرن ہے اس کا اعتبار کوئی نہیں وہ کس وقت کہہ دے کہ میں نہیں اسمبلی توڑتا صاف سی بات دو حرفی بات میں نے مقا دیا وہ یو ٹرن ہے نہیں زبا یو کا نالیا پھر کیا کریں گے تو وہ توڑ دے گا پھر دوبارہ سے الیکشن ہوگا پھر آپ کو یہ لگتی نہیں کہ اگر نئی الیکشن ہو جائے فریشمن ڈیٹ آ جائے ایک نئی عوامی رائے آ جائے کہ عوام کس کو دیکھنا چاہتے ہیں بہتر نہیں ہے بچے یہ الیکشن کو خالہ جی کا وڑا نہیں ہوتا ہے وہ ہی تو کہہ رہی ہو بڑا پیسہ لگتا ہے بڑا پیسہ لگتا ہے ملک پھر پیچھے چلا جائے گا سال دو یہ تو ترقی کے اس میں بڑا ہائل ہوتا ہے الیکشن یہ چلا گیا چلا گیا کچھ اور چلا جائے گا بس یہی میری تو یہ ہے اگلی الیکشن ہوگا آپ کسی ساتھ کھڑے ہوں گے میں تو ان کو نہیں دینا ووٹ نہ نواز شریف کو دینا نہ پی ٹی آئی کو دینا میں تو جماعت اسلامی کو دے دوں گا اللہ والا ہوں تو اللہ والوں کو دوں گا بس 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 اللہ والے اللہ والوں کو ووٹ دیتے ہیں لیکن جناب سوال یہاں پر یہ پیتا ہوتا ہے سوال یہاں پر یہ پیتا ہوتا ہے کہ جناب کے ووٹس ہے جس کو مرضی دے اور ہمیں ہمیشہ سے بتایا کہ جناب ووٹ تو امانت ہے امانت تو ہمیں خیر ادا کرنے پڑے گی لیکن اسیمبلی توڑے یا نہ توڑے برحال ایک بڑا سیاستی فیصلہ ہے جو عمران خان صاحب کریں گے اور یہی فیصلہ جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ملک کی سیاست کی سمت کا تائین کرے گی پروگرام کے لیے ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ